فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے سب سے پہلے تو ان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ اس دوران کوئی فلائٹ نہیں آئی البتہ باہر جانے والی ایک فلائٹ ضرور تھی جو ہی گرائے جا رہی تھی اب پولیس جہاز کے مسافروں کی فیرس چیک کرے گی جس سے انہیں پتا چلے گا کہ دو مسافر ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ تو اپنے ٹکٹ استعمال کیے اور نہ ہی منسوخ کرائے یعنی کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ٹکٹ بھی منسوخ نہیں کرا سکے اور ملک سے بھر بھی نہیں جا سکے تمہارا کیا خیال ہے کیا ان حالات میں پولیس ان مسافروں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گی میں حیرت سے لکی کو دیکھ رہا تھا اس نے بڑی جاندار تھیوری پیش کی تھی اور اس بات کا قوی امکان تھا پولیس انہی لائنوں پر چلتی ہوئی مجھ تک پہنچ جائے گی کیا سوچ رہے ہو لکی شوخی سے مسکرائی میں سوچ رہا ہوں کہ جب پولیس والے مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر میں شی گورائے نہیں گیا تو میں نے رات کہاں گزاری تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں تمہارے گھر پر تھا رات کا کھانا کھا کر میں اپنے گھر سے روانہ ہوا چونکہ ہم دونوں کو اکٹھے روانہ ہونا تھا لہٰذا ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ یہاں سے ایک ساتھ ہی ائرپورٹ چلے جائیں گے رات دس بجے کی قریب میں تمہارے گھر پہنچا اس کے بعد ہم یہ سوچ کر سو گئے کہ دو بجے تک اٹھ جائیں گے بگر ہماری آنکھ نہیں کھل سکی جب ہم اٹھے تو صبح ہو چکی تھی بہت امدہ لکی اچھل پڑی لیکن اس منصوبے میں ایک خرابی ہے پولیس تمہارے ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کر سکتی ہے تم اس کی فکر مت کرو ملازمین کو جو کچھ بتایا جائے گا وہ اس سے ہٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا میں نے سکون کی طویل سانس لی اب کیا پروگرام ہے لکی ہاور نے پوچھا صبح تو ہو چکی ہے بس اب میں جاؤں گا میں نے کہا تم اپنی ممی کو شیق گرائے نہ جا سکنے کی کیا وجہ بتاؤگی وہی بیان جو تم پولیس کو دوگے یعنی میری آنکھ نہیں کھل سکی ملازمین کو بھی سمجھا دوں گی اگر انہوں نے ملازمین سے پوچھا تو وہ بھی انہیں نہیں بتائیں گے کہ میں رات میں گھنگ گئی تھی ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں بغیر ناشتہ کیا نہیں اس نے کہا میں ابھی باورچی سے کہتی ہوں بس پندرہ منٹ میں ناشتہ آ جائے گا ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے دیرینہ دشمن اولیو ہاورڈ کے گھر سے نکلا تو لکی ہاورڈ کی کار چلا رہا تھا میں نے اسے کار مانگی تو اس نے بخوشی کار مجھے لے جانے کی اجازت دے دی یہ تو خیر کار تھی اس کی اوقات ہی کیا تھی وہ تو مجھ پر اس طرح مر مٹی تھی کہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے پر آمادہ تھی اس وقت میرے ذہن سے لیلی آنڈرے بلکل ہی میو ہو گئی تھی میرے ذہن پر تو وہ ریوالور سوار تھا جو میں وہی جاریوں میں پھینک آیا تھا اگرچہ وہ ریوالور میں نے مخالف سمت کی جاریوں میں پھینکا تھا لیکن اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑ جاتا تو اس پر فنگر پرنٹس تو میرے ہی تھے میں بڑی مشکل میں پڑ جاتا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اولین فرصت میں ریوالور وہاں سے غائب کر دیا جائے یہی وجہ تھی کہ لکی ہاوٹ کے گھر سے نکل کر سب کچھ بھول کر میں نے ائرپورٹ روڈ کا رخ کیا ائرپورٹ روڈ پر گاڑیوں کی عام دروفت خاصی تعداد میں ہو رہی تھی میرے ذہن میں وہ مقام اچھی طرح محفوظ تھا جہاں چند گھنٹے قبل ان بدماشوں سے میرا خونی مارکہ ہوا تھا میں اس مقام پر پہنچا تو بہت محتاط تھا میں وہاں پولیس کی گاڑیوں کی توقع کر رہا تھا مگر وہاں پولیس کی کوئی گاڑی نظر نہ آئی میں نے گاڑی ٹھیک اس مقام پر روکی جہاں ان لوگوں نے ٹیکسی رکھوائی تھی سڑک کے کنارے کار پار کر کے میں کار سے اتر آیا سڑک پر کاریں بہت تیز رفتاری سے گزر رہی تھی میری طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی کار سے اتر کر میں ٹہلتا ہوا جاڑیوں کی طرف چل پڑا انہی جاڑیوں میں میرا ان لوگوں سے مقابلہ ہوا تھا میں نے ادر ادر دیکھ کر پہلے اچھی طرح یہ اتمنان کر لیا کہ کہیں کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں ہے اس طرف سے مطمئن ہوتے ہی میں جاڑیوں کے اندر گس گیا اور پھر چند ہی منٹ بعد میں اس جگہ موجود تھا جہاں میرے خیال میں ان تینوں افراد کی لاشیں موجود ہونا چاہیے تھی جو میرے ہاتھوں مارے گئے تھے لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک آدمی کی بھی لاش نہیں تھی میں بوکھلا گیا سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید میں غلط مقام پر آ نکلا ہوں ممکن ہے وہ کوئی اور جگہ رہی ہو جہاں ہمارے درمیان مار کا ہوا تھا لیکن وہاں پر جگہ جگہ سے کچھلی ہوئی جاڑیاں میرے اس خیال کی نفی کر رہی تھی بلا شبہ یہ وہی جگہ تھی میں غلط جگہ پر نہیں پہنچا تھا تو سوال یہ تھا کہ لاشیں کہاں گئی کیا پولیس مجھ سے پہلے ہی لاشیں لے جا چکی ہے میں نے اس نکتے پر غور کیا تو مجھے اپنا یہ خیال رد کر دینا پڑا اول تو پولیس کے اتنی جلدی یہاں پہنچنے کا کوئی مکان نہیں تھا اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کسی صورت سے پولیس کو اطلاع مل گئی ہوگی اور پولیس یہاں پہنچ گئی ہوگی تب بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ تفتیشی ٹیم یہاں اپنی آمد کا کوئی نشان چھوڑے بغیر واپس چلی جاتی پولیس والے تو سب سے پہلے اس مقام کے گرد نشان لگاتے ہیں جہاں سے کوئی لاش برامد ہوتی ہے اس کے بعد ہی وہاں سے لاش اٹھائی جاتی ہے اور وہاں اس قسم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پولیس اس معاملے میں ملوث نہیں ہوئی ایک بار پھر یہ سوال اپنی تمام تر سنگینیوں سمیت میرے سامنے آم موجود ہوا کہ پھر لاشیں کہاں گئیں ظاہر ہے لاشیں چلنے پھرنے پر تو قادر ہوتی نہیں ورنہ یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ لاشیں خود ہی چل کر کہیں چلی گئی ہوں گی اس کا مطلب یہ تھا کہ لاشیں غائب کی گئی ہیں جون جون میں سوچتا گیا مجھے یقین ہوتا گیا کہ لاشیں انہی لوگوں نے غائب کی ہوں گی جن سے میرا مقابلہ ہوا تھا میرے جانے کے بعد وہ واپس آئے ہوں گے اور لاشیں اٹھا لے گئے ہوں گے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ حرکت اپنے طور پر کی ہوگی یا ایسا موسیو آندری کی ہدایت پر کیا گیا ہوگا زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ان لوگوں نے موسیو آندری کو بے خبر ہی رکھا ہوگا اور لاشیں اپنے طور پر ہی غائب کی ہوں گی وجہ صاف ظاہر تھی اگر یہ لاشیں پولیس کے ہتھے چڑ جاتی تو پولیس کو یہ معلوم کرنے میں ذرا بھی دکت نہ ہوتی کہ ان کا تعلق آندری کے کلب سے تھا اور یوں تفتیش کے دائرہ کار میں آندری کا کلب اور اس کے سارے ملازمین بھی آ جاتے میں مطمئن ہو کر وہاں سے واپس روانہ ہو گیا ریوالور کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی لاشیں تو وہ لوگ اٹھا لے گئے تھے اور وہ لاشوں کا کیا کریں گے اس سے کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی واپسی کے سفر میں کار کی رفتار بہت تیز تھی میرا رخ لیلی آندری کے فلیٹ کی طرف تھا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی فرصت میں اسے صورتحال سے متعلق کروں گا لیلی کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے گڑی دیکھی آٹھ بجنے والے تھے لیلی اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکی ہوگی گنٹی کے جواب میں دروازہ کھلنے میں ذرا سی تاخیر ہوئی دروازہ خود لیلی نے کھولا تھا اور اس کی آنکھوں میں گلابی دوریں تیہ رہے تھے وہ سوتے سے اٹھی تھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابرے ڈینیز تم اس نے حیرت سے کہا آؤ اندر آ جاؤ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا بیٹھو اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی میں مستقل جا کر تمہارے فون کا انتظار کر رہی تھی ابھی ایک گھنٹے قبل ہی آنکھ لگی تھی مجھے اندازہ تھا کہ تم بہت بے چینی سے میری کال کی منتظر ہوگی اس لیے میں فرصت ملتے ہی خود تمہاری طرف آ گیا ڈیڈی تم سے کیوں ملے تھے اس نے بیٹا بی سے پوچھا ان سے کیا باتیں ہوئیں وہ تمہارے کلب آنے پر برہم تھے انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ تم میرے ساتھ جوے کی میز پر موجود تھی انہیں یہ بات بہت ناغوار گزری میں بالگ ہوں اور اپنی مرضی کی مالک ہوں وہ نخوت سے بولی ڈیڈی مجھ پر کوئی پابندی آئیت نہیں کر سکتے وہ خود جس کاروبار کو چلا رہے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھتے تو وہاں میری موجودگی کو کیوں برا سمجھ رہے ہیں جبکہ میں نے تو جوا کھیلا بھی نہیں وہ ایک لمحے کو رکھی پھر اس نے پوچھا اور کیا کہہ رہے تھے میں نے اسے وعدہ لیا کہ جو کچھ میں اسے بتاؤں گا اسے اپنے تک ہی رکھے گی اس نے وعدہ کر لیا مجھے اس کے وعدے پر یقین تھا وہ بڑے اوصاف کی مالک تھی بس اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ یہودی تھی لیکن اس کی خوبیاں ایسی تھی کہ میں اس کے یہودی ہونے کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھا میں نے اسے تفصیل سے ان سارے واقعات سے آگاہ کر دیا جو اس کے جانے کے بعد کلب میں پیش آئے تھے وہ حیرت سے مو پھاڑے میری باتیں سنتی رہی میری داستان ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ سناٹے کے عالم میں خاموش بیٹھی رہی پھر برائی ہوئی آواز میں بولی تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ سب باتیں بتائی ہوتی تو میں کبھی یقین نہ کرتی یہ تو علف لیلوی داستان معلوم ہوتی ہے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہاں ایسے خفیہ کیمرے نصب ہوں گے جو اتنی تفصیل سے کسی شخص کی حرکات و سکنات کی فلم بنا سکتے ہوں گے میرے دل سے پوچھو اس وقت مجھ پر کیا گزری تھی جب مجھے وہ فلم دکھائے جا رہی تھی یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ تم نے ڈیورڈ اور جیکب جیسے ماہر اور طاقتور لوگوں کو شکست دے دی جیکب کون؟ میں نے پوچھا اس سیاہ فارم نیگرو کا نام جیکب ہے وہ کئی برسے کلب کا ملازم ہے اسے طاقت کا سمندر کہا جاتا ہے اور ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے بس یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ میرے ہاتھوں شکست کھا گیا ورنہ مجھے تو اپنا آخری وقت بہت قریب نظر آنے لگا تھا تم بڑے چھپے رستم ہو اس کی شکست کو اتفاق قرار دے رہے ہو ارے اس دیو کو شکست دینے کے لیے تو درجن بر اتفاقات بھی ناکافی ہوتے اس نے خاموش ہو کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا پھر بڑے زور سے ہنس پڑی اگر وہ دیو ہے تو کیا ہوا؟ تم بھی تو کسی جن سے کم نہیں ہو جن کہی گے وہ پھر بہت زور سے ہنسی مجھے آدمی ہی رہنے دو جن بننے سے مجھے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے حالانکہ تمہیں دیکھتے ہی ذہن میں کسی جن کا تصور ابرتا ہے اس نے شوخی سے کہا معلوم ہوتا ہے آج تمہیں آفیس نہیں جانا اس لیے بیٹھی باتیں شکار رہی ہو ظاہر ہے رات بر جاگنے کے بعد آفیس جا کر کیا کروں گی کام تو کیا نہیں جائے گا تو مجھے اجازت دو میرے پاس خرافات کے لیے وقت نہیں ہے میں نے برا سمو بنا کر کہا برا مان گئے اس نے ہنس کر میرے گلے میں باہیں ڈال دی تم بیٹھو میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں پھر کبھی سہی اس وقت مجھے جلدی ہے میں نے اس کی باہوں کے ہلکے سے اپنی گردن چڑھاتے ہوئے کہا تم واقعی برا مان گئے ہو میں تو مزاق کر رہی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے وہ اداس لہجے میں بولی آئیدہ تم سے مزاق نہیں کروں گی ارے نہیں لیلی میں بلکل برا نہیں مانا میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم تو میری بہت ہی مخلص اور بے غرص دوست ہو تمہاری بات کا برا کیسے مان سکتا ہوں سچ کہہ رہے ہو وہ یک بھا یک کھل اٹھی بلکل سچ یقین کرو میں نے کہا وہ مجھ سے چپک گئی تو ایسے کیوں جا رہے ہو کافی پی کر جانا اس کے اس طرح خود سے چپک جانے پر میرے دیوتا کوچ کر گئے ایک لکی ہاورڈ ہی میری جان کو کیا کم تھی کہ اب لیلی آنڈرے بھی اس قدر بیت کلفی کا مظاہرہ کرنے پر اترائی تھی میں ساکت و جامت بیٹھا تھا میری نظریں سامنے والی دیوار پر جمعی تھی اور میرے دل و دماغ میں ایک ہی جان برپا تھا میں نے لکی ہاورڈ سے تو کسی نہ کسی طرح پیچھا چھڑا لیا تھا مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لیلی آنڈرے کے ساتھ کیا سلوک کروں ہر یہودی لڑکی کی طرح وہ بھی مجھے جسمانی کسافت کی طرف کھینچ لے جانا چاہتی تھی مجھ سے اپنے حسن کا خراج وصول کرنے کے در پہ تھی اگر اس کے علم ہوتا کہ خدا کے فضل سے میں مسلمان ہوں اور میرا تعلق مشرقی تہذیب سے ہے تو شاید اس کا رویہ کسی قدر مختلف ہوتا لیکن وہ تو مجھے بھی اس یہودی تہذیب کا پروردے سمجھ رہی تھی جہاں شرم و حیاء کا کوئی تصور ہی نہیں تھا میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے صفلی جذبات کی تسکین کے لیے ابھی اور کتنا آگے بڑھتی ہے میں نے اسے عام یہودی لڑکیوں سے کسی قدر مختلف سمجھا تھا اور یہی میری غلطی تھی میں یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اس میں اور ایک عام یہودی لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے تاکہ میں ہر یہودی لڑکی کی طرح اس سے بھی نفرت کر سکوں مجھے ہر اس لڑکی سے شدید نفرت تھی گرا دیتی ہے لیلی کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا میں سمجھ گیا کہ میری سرد مہری کی باوجود اس پر جذبات غالب آ چکے ہیں صفلی جذبات میں خود پر جبر کیے بیٹھا رہا ورنہ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسے زور سے دکیلوں اور بغیر کچھ کہے سنیں اٹھ کر چلا جاؤں لیکن اس کے لیے اس کے بے لگام ہونے کا انتظار کرنا ضروری تھا تاکہ میں اپنے اس خیال کو یقین کی سرادوں تک پہنچا سکوں کہ وہ مجھ سے اپنے صفلی جذبات کی تسکین کی خواہاں ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے قبل اس وقت ٹھکرا کر بعد میں کسی اسٹیج پر اپنے ضمیر پر کسی بھی قسم کا بوجھ محسوس کروں لیلی کے جسم کی لرزش میں اضافہ ہو گیا پھر دفعہ تن مجھے اپنے سینے پر نمی محسوس ہوئی حرارت آلود نمی میں نے چونک کر اسے شانوں سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے خود سے علیدہ کر دیا اور پھر اگلا لمحہ میرے لیے حیرتوں کا توفان لے کر آیا وہ رو رہی تھی اس کا حسین چہرہ آنسوں سے تربتر تھا اس کے جسم کی لرزش جسے میں جذبات کسیفہ کی علامت سمجھا تھا دراصل اس کے رونے کے سبب تھی زندگی میں شاید ہی کبھی میں نے خود کو اتنا نادی محسوس کیا ہو جتنا اس وقت کیا تھا میں کافی دیر تک اس کی طرف سے بدگمانی کا شکا رہا تھا اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں نے اس کی طرف سے بدگمانی کی تھی کہ وہ عام یہودی لڑکیوں کی بنسبت بے حد مختلف ہے اپنی سرکت پر میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا تتہ تم رو کیوں رہی ہو میں نے بوکھلا کر کہا کچھ نہیں ڈینیس اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تم نے مجھے دوست کہا تھا نا اس لئے رونا آ گیا اس میں رونے کی بلا کیا بات ہے میں حیران ہو کر بولا تم نہیں سمجھو گے تمہاری دوستی میرے لئے ایک اعزاز ہے یہ میرا خواب تھا کہ مجھے کوئی ایسا دوست مل جائے جو بے غرض ہو جو میرے جسم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بجائے میرے باطن پر نگاہ رکھے لیکن یہاں تو کسی کی نگاہ سارے جسم سے آگے بڑھنے ہی نہیں پاتی مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں فقط ایک جسم ہوں جس روز تم سے ملاقات ہوئی مجھے اسی روز یقین ہو گیا تھا کہ تم وہی شخص ہو جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی کبھی کبھی نگاہیں دو کھا بھی کھا جاتی ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چمکدار چیز سونا ہی ثابت ہو ایک عورت سے زیادہ مرد کی نگاہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا میں ہزاروں افراد سے ملی ہوں ان میں ہر عمر کے لوگ ہیں مگر ہر ایک کی نگاہوں نے پرحوس انداز میں میری جسم کا تواف ضرور کیا ہے تم پہلے آدمی ہو جس نے میری جسم پر ہریسانہ نگاہ نہیں ڈالی نہیں ڈینیس اس معاملے میں میں کوئی دوکہ نہیں کھا سکی تم شاید دوستی کی مفہوم سے واقف نہیں ہو دوستی نبانا بہت مشکل کام ہے یہ تو ایک خاردار راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہر آن پیر زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے میں خود اس چیز سے بہت خوف زدہ رہتی ہوں کسی پر بروسک کرنا بڑا جان جوکھم کا کام ہے کیا خبر کون کب ساتھ چھوڑ جائے میری بات چھوڑو صرف اپنی بات کرو ممکن ہے کل تمہیں یہ معلوم ہو کہ جس شخص سے تم نے دوستی کی تھی وہ ڈینیس نہیں کوئی اور ہے تو تمہارا کیا ردے مل ہوگا اس کی آنکھوں میں لمحہ بر کوہیرت کا تاثر ابرا اور پھر اسی تیزی سے مادوم ہو گیا پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو وہ ایک طویل سانس لے کر بولی ممکن ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اپنی اصل شخصیت مجھ سے چھپائی ہے مجھ سے اپنے بارے میں جھوٹ بولا ہے فرض کر لو یہی بات ہے نہیں وہ مسکرائی کوئی کسی سے اپنی اصل شخصیت نہیں چھپا سکتا انسان کی شخصیت تو اس کی آنکھوں سے جانکتی ہے نام تو فقط شناخت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں سطر پوشک کے لیے ہر آدمی اپنی مسات کی مطابق پوشاک زیبتن کرتا ہے صورت و شکل خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں انسان کی شخصیت کا ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے میں اس کی باتیں سن کر متخیر رہ گیا اس کا اندازی فکر مثالی تھا کم از کم میں کسی یہودی لڑکی سے تو یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسے عالی خیالات کی حامل ہوگی میں نے اسے مزید ٹٹولنے کے لیے کہا فرض کرو میں تم سے یہ کہوں کہ میں یہودی نہیں ہوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا مجھے افسوس ہوگا اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا غلط نہ سمجھنا افسوس مجھے صرف اس لیے ہوگا کہ اتنے عالی اور صاف کا حامل شخص یہودی کیوں نہیں ہے میں خاموش ہو گیا اس کو اس سد تک ٹٹول لینا کافی تھا وہ میرے لیے کارامت ثابت ہو سکتی تھی لیکن فیل وقت تو مجھے صرف شیق گرائے پہنچنے کی فکر لائق تھی اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ دوبارہ تلبیب کب آنا ہوگا اور اگر آیا تو اس وقت کی سیاسیت میں آؤں گا یہ بات بھر حال تیہ تھی کہ لیلی میرے لیے ضرورت پڑھنے پر بہت کارامت ثابت ہوگی مجھے سوچ میں گم دیکھ کر لیلی کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹریل یہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی ٹریل میں باپ اڑاتی ہوئی کافی کی دو پیالیوں کے علاوہ سینڈویچ بھی تھے وہ میرے پہلوں میں آ کر بیٹھ گئی ٹریل اس نے سامنے میز پر رکھ دی تھی سینڈویچ کیوں بنا لائیں میں نے کہا تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا نا میں نے بھی نہیں کیا ہے اچھا ہے تمہارے ساتھ میں بھی ناشتہ کر لوں گی نہیں میں ناشتہ کر چکا ہوں صرف کافی پیوں گا میرا ساتھ بھی نہیں دوگے اس نے پوچھا کچھ کھانے کی ذرا بھی خواہش نہیں ہے میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤگے اس نے ایک پیس اٹھا کر میرے ہونٹوں کی طرف بڑھایا میں نے اس کی آنکھوں میں جاگا وہاں معصومیت ہی معصومیت تھی میں نے سینڈویچ کی طرف ہاتھ بڑھایا لاؤ میں خود کھا لوں گا نہیں وہ مچل گئی اب تو تمہیں اپنے ہاتھ سے ہی کھلاؤں گی اچھا بابا کھلاؤ میں زچ ہو گیا اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے سینڈویچ کھلایا یہ بھی میرے لئے ایک عجیب تجربہ تھا میری صاف گوئی تمہیں بری تو نہیں لگی ڈینیس اس نے مجھ سے پوچھا دوستوں کی باتوں کا برا نہیں مانا جاتا لیلی اگر ان میں کوئی برائی ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کافی ختم کر کے میں اٹھ کھڑا ہوا اب میں چلوں گا لیلی میں نے کہا پھر کب ملاقات ہوگی اس نے پوچھا میرے پاس تو تمہارا کوئی پتہ یا فون نمبر میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک میں تم سے نہ مل سکوں لیکن جیسے ہی موقع ملا تم سے ضرور ملوں گا لیلی اندرے سے رخصت ہونے کے بعد میں ایک ٹریول ایجنسی کے دفتر جا پہنچا وہاں سے معلوم ہوا کہ شیگ گورائی کے لیے برائی راست فلائٹ دو روز سے قبل نہیں مل سکے گی البتہ کنیکٹڈ فلائٹ کے ذریعے ہم اسی روز شیگ گورائی کے لیے روانہ ہو سکتے تھے مجھ میں انتظار کی تاب نہیں تھی میں نے اسی فلائٹ کے دو ٹکٹ حاصل کر لیے تیل عبیب سے وہ فلائٹ شام چھے بجے روانہ ہونا تھی ٹریول ایجنسی سے نکل کر میں سوچنے لگا کہ اب کدھر جاؤں ڈینیس کے فلائٹ واپس جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا رات بر جاگنے کی وجہ سے مجھ پر نید کا بھی غلبہ ہو رہا تھا لہٰذا میں نے سوچا کہ پہلے لکی ہاورٹ کو اس کی کار واپس کر دوں اور ٹکٹ بھی اس کی حوالے کر دوں پھر دیکھی جائے گی لکی ہاورٹ کے گھر پہنچا تو ملازم نے بتایا کہ لکی آرام گاہ میں ہے بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ جیسے ہی آئیں آپ کو ان کے پاس بیج دیا جائے میں تو کار واپس کرنے آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں میں نے کہا آپ ان سے ملے بغیر نہ جائیں انہوں نے خاص طور پر اس بات کی تعاقید کی تھی میسس ہاورٹ کہاں ہیں میں نے پوچھا وہ تو اپنے کمرے میں ہیں آپ سیدھے بی بی صاحبہ کے کمرے میں چلے جائیں لکی آرام گاہ اوپر ہی کی منزل پر تھی کمرے کا دروازہ مکفل نہیں تھا میں نے دروازے پر دوبارہ دستک دی اندر سے لکی کی نید میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی کون ہے اندر آ جاؤ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا کھڑکیوں کے پردے کھینچے ہونے کی وجہ سے اندر خاصی تاری کی تھی میں چونکہ باہر تیز روشنی سے آ رہا تھا اس لیے مجھے فوری طور پر کچھ نظر نہ آسکا نید کا اثر نہیں تھا لائچ جلالوں میں نے سویچ آن کیا اور کمرہ روشن ہو گیا وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اس کی آنکھوں میں ڈورے تیر رہے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ کمرے میں میری آمد کے وقت اس نے چادر اور رکھی تھی مگر مجھے دیکھتے ہی اس نے دانستہ اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی تھی تاکہ شب خابی کے مہین لباس سے اپنے چھلکتے ہوئے جسم کی بجلیاں میرے خرمنے ہوش و حواس پر گرا سکے میری نظریں جگ گئیں اور میں کرسی کی طرف بڑھ گیا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آج شام کے فلائٹ سے شیع گرائے روانہ ہو رہا ہوں تمہارے لیے بھی میں نے ٹکٹ خرید لیا ہے میں نے ٹکٹ اس کی سمت اچھال دیا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا چہرہ خوشی سے کھلا پڑھا تھا لیکن اس بار ہم یہاں سے اکٹھے نکلیں گے اس نے کہا اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں مجھے سخت نید آ رہی ہے اور میں سونا چاہتا ہوں تو سو جاؤ نا تمہیں روکا کس نے ہے میں تین بجے تک تمہیں اٹھا دوں گی یہاں سونا تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا میں نے مایوسی سے کہا تمہاری حرکتیں مجھے سونے نہیں دیں گی بکواس مت کرو وہ جنجل آ گئی میں کیا تمہیں کارٹنے کو دوڑ رہی ہوں لیکن میں سووں گا کہاں میں نے بوکھلا کر پوچھا بیٹ پر آ جاؤ میں سوفے پر لیٹ جاؤں گی اس نے برا سمو بنایا نہیں سوفے پر میں سو جاؤں گا تم بیٹ پر ہی لیٹی رہو کہہ جو دیا ایک بار اس نے آنکھیں نکالی اور میں نے اسی میں آفیت جانی کہ اس کی بات مان لوں میں نے بیٹ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی کمرے کی روشنی بجا کر لکی ہاورد سوفے پر جا لیٹی تھی مجھے فوراں ہی نید آ گئی اور جب آنکھ کھلی تو لکی کا چہرہ میرے چہرے پر جھکا ہوا تھا مجھے جاکتے دیکھ کر اس نے کہا تمہیں نیند بہت آتی ہے تین بج رہے ہیں اب اٹھ بھی جاؤ کب تک سوتے رہو گے اس کی مخروطی انگلیاں میرے بال سنوارنے میں مصروف تھی وہ مجھے خاصے جذباتی موڑ میں نظر آئی یہ کیا بےہودگی ہے لکی میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ میں تنہا ہی شیگورائے چلا جاؤں میں نے سرد لہجے میں کہا وہ چونک کر اچانک ہی پیچھے ہٹ گئی میرے لہجے نے اس کے جذبات کو سرد کر دیا تھا وہ جلائے ہوئے انداز میں بیٹھ سے اتری اور پیر پٹختی ہوئی باتروں میں گس گئی میں نے سکون کا سانس دیا ایک گھنٹے بعد میں اور لکی ائرپورٹ پر تھے مجھے اپنے سوٹ کیس کی فکر لاحق تھی میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ میرا سوٹ کیس تو شیگورائے پہنچ چکا ہے اور وہاں مجھے مل جائے گا تیارہ تیلہ بیب ائرپورٹ سے فضاء میں بلند ہوا تو میں غیر مطمئن نہیں تھا تیلہ بیب میں اگرچہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکا تھا جسے فلسطینیوں کے مقاصد کے لیے بہت زیادہ کارامت کہا جا سکتا لیکن یہ بھی کچھ کم تو نہیں تھا کہ مستقبل میں کوئی موثر کاراوائی کرنے کے لیے تیلہ بیب میں میں نے چند شناسائیں پیدا کر لی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے برابر والی سیٹ پر اولیو ہاورڈ کا بہت بڑا سرمایہ براجمان تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لکی ہاورڈ کو یرغامال بنا کر اولیو ہاورڈ کے چنگل سے تہزیم آلکم ایکس کو چھڑا کر ہی دم لوں گا اب میرے سامنے فوری نویت کا مسئلہ یہ تھا کہ کیا شیگورائے میں ہم اپنی آمد کو پوشیدہ رکھ سکیں گے اس افریقی ریاست کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق شیگورائے کی قومی آمدنی کا انحصار کانوں سے برامد ہونے والے تعمے پر تھا لیکن حال ہی میں وہاں تیل کے زخائر بھی دریافت ہوئے تھے جس کی وجہ سے شیگورائے کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی شیگورائے میں اولیو ہاورڈ جنرل بل کا مہمان تھا اگر وہاں ہماری شخصیت چھپی نہ رہ سکی تو شدید دشواریاں پیدا ہو سکتی تھی ڈینیس کی میک اپ میں ہونی کی وجہ سے مجھے تو زیادہ خطرہ نہیں تھا لیکن لکی فوراں پہچان لی جاتی میں براہ راست لکی سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اولیو ہاورڈ سے پوشیدہ رہے اور مجھے اس مسئلے کا حل دریافت کرنا تھا کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی لکی ڈیر ایک مسئلہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے کیا؟ اس نے پوچھا شی گرائے میں تمہارے داخلے کی اطلاع اگر تمہارے ڈیڈی کو مل گئی تو وہ تمہیں اپنے پاس بلوا لیں گے اور ہمارے درمیان ایک بار پھر جدائی ہو جائے گی کیوں؟ اس کی جبی شکن آلود ہو گئی تم بھی میرے ساتھ ہی چلنا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے بگر سوچ لو ہماری آزادی سلب ہو جائے گی تم ٹھیک کہہ رہے ہو آزادی سلب ہونے والی دمکی کارگر ثابت ہوئی لیکن اس کا توڑ بھی تو نہیں ہے اگر کسی طرح ہم خود کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ کر لیں تو سیر و تفریق کرنے کے بعد تمہارے ڈیڈی سے بہت سانی مل سکیں گے ممکن ہے اس دوران ممی انہیں مطلع کر دیں کہ میں شی گرائے آئی ہوئی ہوں اس نے سوال کیا اگر ایسی کوئی بات ہو تو تم اپنے ڈیڈی کو یہ کہہ کر مطمئن کر سکو گی کہ تم اپنے طور پر پوری سرار افریقہ کی سیر کرنا چاہتی تھی یہ تو بات کی بات ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں خود کو پوشیدہ کیسے کریں گے میرے پاس میک اپ کا ایسا سامان موجود ہے جس کے ذریعے عارضی طور پر شکل تبدیل کی جا سکتی ہے کم مال ہے لکی حیران ہو کر بولی ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے تم بھی یہ کام کر سکتے ہو مجھے اس میں زیادہ مہارت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چہروں میں اتنی تبدیلی تو ہو ہی جائے گی کہ کوئی ہمیں آسانی سے نہیں پہچان سکے گا بہت اچھے تب تو بڑا مزا آئے گا ہم کھلے عام آزادانہ طور پر خوب سیرو تفریق کریں گے شیگو رائے ائرپورٹ کی بیلڈنگ بڑی شاندار تھی اور وہاں امریکی کمپنیوں کے سائن بورڈز کی بہتات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس ریاست پر امریکی اثرات بہت گہرے ہیں مجھے وہاں سے اپنا سوٹ کیس حاصل کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی ہم رات کے وقت شیگو رائے پہنچے تھے بگر اس وقت بھی وہاں سخت گرمی تھی ائرپورٹ سے باہر نکل کر ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہمیں کسی نچلے درجے کے ہوتل میں لے چلے تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے ہمیں ایک نچلے درجے کے ہوتل کے سامنے اتار دیا یہ کچھ زیادہ ہی نچلے درجے کا ثابت ہوا جو قیام کا کے لیے کسی طرح بھی موضوع نہیں تھا مگر میں وہاں مستقل قیام کی نیت سے تو آیا نہیں تھا پروگرام یہ تھا کہ وہاں کچھ دیر رکھ کر میک اپ کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل جائیں گے میں نے پیشگی کرایا ادا کر کے وہاں ایک کمرہ حاصل کر لیا وہ سوٹل کا سب سے اچھا کمرہ تھا مگر اسے کسی بھی طرح کمرہ نہیں کہا جا سکتا تھا ممکن ہے جانور باندھنے کے لیے وہ کوئی مناسب کوٹھڑی کہی جا سکتی مگر آدمیوں کے قیام کے لیے وہ جگہ ہر لحاظ سے نامناسب تھی کمرے میں پہنچتے ہی میں نے میک اپ کا سامان نکالیا ایک مخصوص لوشن کے ذریعے لکی کی ناک ہونٹ اور پل کے متورم ہو کر باری معلوم ہونے لگی تھی میرے لوشن نے اس کی دودیا رنگت کو سیاہ کر دیا اور پھر مصنوعی رنگت کے ذریعے اس کے بال گنے سیاہ کرنے کے بعد کانٹیکٹ لینز کے ذریعے اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہو گئیں ایک گھنٹے کی محنت شاکہ کے بعد میں نے اسے آئینہ دکھایا او میرے خدا آئینہ دیکھ کر وہ مارے خوف کے چیخ پڑی یہ تم نے میرا کیا ہلیا بنا دیا مجھے تو خود سے بھی خوف آنے لگا ہے بات ضرورت کی ہے لکی میں نے درمی سے کہا اس معاشرے میں دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تمہاری بات دل کو لگتی ہے مگر اتنی خوفناک صورت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اس روپ میں تم مجھے دنیا کے سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو تو تم کیا کرو گی اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اگر مجھے اس بات پر یقین آ جائے تو مستقل طور پر یہ روپ اختیار کر لوں گی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے ہس کر کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی قسم کی الجن تو نہیں ہو رہی ہرگز نہیں لکی نے کہا میرے ہوت اگرچہ موٹے ہو گئے ہیں لیکن مجھے ان میں وزن محسوس نہیں ہو رہا سب کچھ پہلے ہی کی ماند ہے بس تو پھر ٹھیک ہے تم ذرا دیکھتی رہو میں بھی تمہاری طرح سیاہ فارم بننے جا رہا ہوں میں نے ڈینس کا میک اپ اتار دیا اور اپنے چہرے پر بھی میک اپ کرنے لگا کچھ دیر بعد میں سیاہ فارم نظر آ رہا تھا لکی اور میرے جسم کے سارے کھلے ہوئے حصے سیاہ ہو چکے تھے اسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس لکی نے ہنس کر کہا اب کیا پروگرام ہے اب یہاں سے نکل چلتے ہیں کسی اور ہوتل میں مسٹر اور میسیس ٹوبو کی حیثیت سے قیام کریں گے اب ہمیں یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ کوئی خصوصیت سے ہماری طرف متوجہ ہوگا بدلی ہوئی شکل کی وجہ سے باہر نکلنے میں ہمیں زیادہ دکت نہیں ہوئی ہماری اگلی منزل ایک فائیو سٹار ہوتل تھا فائیو سٹار ہوتل میں ڈبل بیٹ کمرہ مسٹر مایکل ٹوبو اور میسیس زیجل ٹوبو کے نام سے حاصل کیا گیا تھا مجھے سب سے بڑا خطرہ لکی کی طرف سے تھا ایک بیٹ پر اس کے ساتھ رات گزارنا خود کو بہت بڑے امتحان میں ڈالنے کے مترادف تھا مگر خواب آور دوا کی شیشی میرے ہمراہ تھی اور اس کے خلاف میرا سب سے موثر ہتھیار تھی شی گرائے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ دیگر بہت سے پسماندہ ممالک کی مانت جہاں بھی صرف دو ہی طبقے پائے جاتے ہیں ایک بہت زیادہ مطمول طبقہ اور دوسرا انتہائی غریب طبقہ وہ علاقہ جس میں وہ ہوتل تھا جہاں ہم پہلے ٹھہرے تھے اس دوسرے طبقے کے لوگوں کا علاقہ تھا جہاں کے لوگوں کی عمریں دو وقت کی روٹی کی جدوجہد کرتے گزر جاتی ہیں جبکہ شہر کا علاقہ آنکھوں کو چکا چند کر دیتا تھا بلندو بالا شاندار امارتیں کاروں کے شو روم اور چمکتی اور دمکتی سڑکوں پر رنگ برنگیں جلتے بجھتے نیون سائن دیکھ کر کسی اجنبی کو یہ گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ یہاں امرات کی طرح غربت بھی اپنی انتہا پر ہوگی فائیو سٹار ہوتل کا کمرہ حسب توقع بہت آرام دے ثابت ہوا لکی ہاورڈ نے جلدی جلدی سوٹ کیس کھول کر سامان ترتیب سے رکھ دیا اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا اس وقت تو نید آ رہی ہے میں نے جمائی لی فیل حال تو سوتے ہیں صبح اٹھ کر سوچیں گے دن بر تو سوئے ہو وہ اٹھلا کر بولی اب پھر نید آ رہی ہے تمہیں نید رہی آ رہی تو تم جاغو میں تو اب سوں گا میں نے کہا اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھروم میں گس گیا کپڑے تبدیل کر کے واپس نکلا تو لکی اپنے ہاتھ میں شب خابی کا لیباس لیے کھڑی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور باتھروم کی طرف بڑھ گئی میں جانتا تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والی نہیں ہے مجھے سکون سے سونے نہیں دے گی چنانچہ میں بیٹ پر جا کر لیٹ گیا اور جیب سے خواب اور دوا کی شیشی نکال لی اس سے پہلے کہ وہ باتھروم سے واپس آئی میں نے خواب اور دوا کے چند کترے اس کے تقیے پر گرا دیئے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تم اس قدر شرمیلے کیوں ہو؟ چند نمہ کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ مہین لباس پہنے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا دو اور اگر سونا ہے تو سو جاؤ میں نے پرسکون انداز میں کہا اس نے بہت خوش ہو کر میری ہدایت پر عمل کیا پھر بیٹ پر آتے ہی مجھ سے چپکنے کی کوشش کی